جمع کشمیر اس سال کی سردیوں کے دوران بجلی کے ایک بہت بڑے بہران سے گزر رہا ہے یہاں تاکہ عام لوگوں کے ساتھ ساتھ مقامی سیاسی جماعتیں بھی سراپا احتجاج تھی جنہوں نے سڑکوں پر آکے اپنے گسے کا اظہار کیا اس صورتحال کے ہوتے ہوئے کچھ ہفتے پہلے ڈیویجنل کمیشنر کشمیر نے ایک پریس کانفرنس دے کر لوگوں کو یقین دہانی کرا دی کی بجلی کے بوران کو ختم کر دیا جائے گا جس کے لیے سرکار خصوصی اقدامات اٹھا رہی ہے تاہم بجلی کی صورتحال کچھ حال علاقوں میں ہی بدل گئی جبکہ سرکار نے گزشتہ سال کروڑوں روپے کھرش کر کے سمارٹ میٹرز بھی نصب کیے اور لوگوں کو یقین دلایا گیا ہے کہ اس کے بعد بجلی چوبیس گھنٹے مہیاں رکھی جائے گی لیکن سردیا آتے ہی محکمیں پی ڈی ڈی نے چوبیس گھنٹے بجلی دینے کے بجائے لوگوں کو بجلی چور کہنا شروع کر دیا اس طرح سے اپنی ناکامی کا گلدستہ لوگوں کے سر باننا شروع کر دیا وہی دوسری جانب جمہو کشمیر انتظامیہ نے راجستان کے ایک کمپنی ارجا وکاس اور آئی ٹی سلوشنز پریویٹ لیمیٹیڈ کے ساتھ معاہدہ تائی کیا جس کے تحت ریٹل پاور پروجیکٹ سے آٹھ سو پچاس میگا وارڈ کی بجلی راجستان کی اس کمپنی کو فرام کی جائے گی ریٹل پاور پروجیکٹ کشتہ وارڈ میں واقع ہے جو جمہو کشمیر پاور ڈیولومنٹ کورپریشن اور نیشنل ہائیڈل پاور پروجیکٹ کورپریشن کے درمیان ایک جوئنٹ ونچر ہے جس میں اینش پی سی کے اکاون اور جے کے پی ٹی سی کے انچاس فیصد شرکتہ داری ہے معاہدہ تائی ہونے کے بعد تمام مقامی سیاسی جماعتوں نے اس پر گہرے تشویش کا ایزار کیا اور اسے ایک جمہو کشمیر کے لوگوں کے خلاف ایک سازش سے تعبیر کیا نیشنل کانفرنس نے ایک بیان میں کہا کہ منوش سنائی انتظامیہ کو لوگوں کے سامنے اس معاہدے کی وضاحت کرنی چاہیے جس میں تمام تر ایس او پیس کی خلاف فرضی کی گئی ہے انہوں نے سوالیاں انداز میں کہا کہ اگرچہ یہ عام طور پر معاہدہ صرف بیس سالوں کے لیے کیا جاتا ہے تام اس کمپنی کے ساتھ چالیس سال تک معاہدہ کیوں تائی پایا گیا اس کے ساتھ ساتھ نیشنل کانفرنس نے مزید مانگ کی ہے کہ معاہدے کے شرط و شرائط کو لوگوں کے سامنے لائے جائے تاکہ لوگ اس بات کو سمجھ لے کی کیا یہ ڈیل جمہو کشمیر کے لوگوں کے مفاد میں ہے یا نہیں وہیں دوسری جانب پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی نے بھی اس ڈیل پر اپنے خرشات اور اعتراضات ظاہر کیے محبوبہ نے کہا کہ اس ڈیل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے جمہو کشمیر کے لوگوں کے اقتصادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے جبکہ مقامی لوگ بجلے کی ادم دستیابی کی وجہ سے شدید بہران کا شکار ہے جو ابھی تک کبھی بھی جمہو کشمیر نے نہیں دیکھا محبوبہ کا کہنا ہے کہ یہ عام لوگوں کے لیے ایک اجتماعی سزا ہے وہی دوسری جانب جمہو کشمیر ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی کے چیف سپوکس پرسن سلمان نظامی نے منور سنہ انتظامیہ سے اپیل کی کہ وہ اس ڈیل کے حقائق لوگوں کے سامنے لائے تاکہ انہیں پتا چلے کہ مقامی لوگوں کو اسے کیا فائدہ حاصل ہوا نظامی نے کہا کہ جب جمہو کشمیر میں بجلی کی شدید قلعہ تھے لہذا یہاں کے لوگ ہی اپنے وسائل کے پہلے حق دار ہیں جو انہیں ملنا چاہیے ریٹل پاور پروجیکٹ کی کل پیداوار آر سو پچاس میگا وات ہے جو اس معاہدے کے تحت ارجہ وکاز اور آئی ٹی سلوشنز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کمپنی کو اگلے چالیس سالوں تک فراہم کی جائے گی دیجے اپنے میزبان آسی مہیدین کو اجازت خدا حافظ